بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مکمل طور پر جو ہے وہ کلیر ہو جائے گا تو یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھیں question number 1 ہمارے ساتھ ہے کہ calculate number of molds question number 1 ہمارے ساتھ ہے کہ calculate calculate number of molds calculate number of molds of hydrogen calculate number of molds of hydrogen in 8 calculate number of molds of hydrogen 8.9 ریش رپاور 23 hydrogen اگر ہمارے ساتھ کے اتنے پارٹیکلز ہو ابھی پارٹیکلز کی جگہ ہمارے ساتھ کیا ہے ایٹمز ہے اگر ہمارے ساتھ کے اتنے ایٹمز ہو تو اس میں کتنے مورز کے برابر ہوگا کتنے مورز کے ایک پل ہوگا تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ given data given data ہمیں کیا دیا گیا ہے number of molds of calculate number of molds of hydrogen in 8.9 ریش رپاور 23 hydrogen atoms ہمارے ساتھ number of particles number of particles یہ لیکن یہاں پر اس particles کی جگہ کیا ہے number of hydrogen atoms ہے particles کی جگہ پر ہمارے ساتھ کیا ہے جگہ پر ہمارے ساتھ اتنے ہیں اس کے علاوہ پرمولے میں ہمیں دوسری چیز کیا چاہیے پرمولے میں دوسری چیز ڈیوگیڈروز نمبر چاہیے تو وہ تو ہمیں معلوم ہے کہ بھائی ڈیوگیڈروز نمبر جس کو ہم سیمپی جو ہے وہ ایسے رنوڈ کرتے ہیں ہمارے ساتھ کتے ہی ہیں ہمارے ساتھ ہے 6.02310 ریش 2.02310 ریش 2.02310 ریش 2.02310 ریش 2.023 is used two ہم نہیں نمبر محلون محلن نمبر محلن ہم نے معلوم کرنا ہے نمبر اپ مول یعنی نجس کو ہم شاک کرتے ہیں تو سلوشن ہمارے ساتھ بائیوزی پارول ہے پارول ہے کہ نمبر اپ مول یعنی n is equal to نمبر اپ پارٹیکلز پارٹیکلز کی جائے نمبر اپیٹرز ہے divided by گائر روز گائر روز نمبر یہ ن ہے تو نمبر اپ پارٹیکلز ہمارے ساتھ کتنے ہیں 8.9 10 ریسے پارٹیکلز پارٹیکلز ہمارے ساتھ divided by گائر روز نمبر 6.023 10 ریسے پارٹیکلز پارٹیکلز 10 ریسے پارٹیکلز پارٹیکلز تو جب یہ 10 ریسے پارٹیکلز پارٹیکلز اور یہ 10 ریسے پارٹیکلز یہ دوسرے ایک ساتھ کیلسن ہو جائے گا 8.9 کو 6.023 پہ ڈیوائیڈ کرو گے تو اس سے ہمارے ساتھ آئے گا اس کو کلپلیٹر پہ اینی اسی 8.9 ڈیوائیڈ 6.023 اس کو جب ڈیوائیڈ کرو گے تو کلپلیٹر کے ذریعے 1.48 آپ لوگ کے ساتھ کیا جائے گا یہ مولز یہ مولز نمبر مولز آ جائیں گے تو ہمارے ساتھ اتنے نمبر پارٹیکلز میں اتنے نمبر مولز ہوں گے 1.48 یعنی 1.48 1.48 مولز ہمارے ساتھ ہوں گے ایک دوسرا question کرتے ہیں اس پہ اگر ابھی ہمارے ساتھ نمبر پارٹیکلز مولز مولز کیسے نمبر 2 ہمارے ساتھ ہو کیسے نمبر 2 ہمارے ساتھ ہو کیسے نمبر نمبر مولز کیسے نمبر مولز آب سیو کیسے نمبر مولز آب کرنے سائد 3.01 مولز آب کرنے کیسے نمبر مولز آب کرنے 3.01 10% 23 10% 23 CO2 CE مولز کاما مولز آب کرنے مولز آب کرنے مولز آب کرنے مولز آب کرنے 3.010-23 Carbon dioxide molecules یہاں پر اگر آپ کو دیتے ہیں نمبر اپارٹیکل ابھی ہمارے ساتھ کیا ہے molecules ہے ملے پارٹیکلز کی جگہ ہمارے ساتھ کیا ہے molecules ہے کہ اتنے molecules میں اتنے نمبر اپارٹیکل اتنے نمبر اپارٹیکلز میں اتنے نمبر اپارٹیکلز میں ہمارے ساتھ کتنے مورز آخر Carbon dioxide ہوں گے تو ہم نے given data question میں ہمیں کیا دیا گیا ہے given data given data ہمارے ساتھ کیا ہے ہمارے ساتھ ہے جو ہے یہ number number of particles لیکن number of particles کی ضروری ہمارے ساتھ کیا ہے number of molecules ہے ایک ہی چیز ہے number of particles بھی لیکن number of particles ہمارے ساتھ کیا ہے number of molecules of co2 which is equal to number of molecules of co2 is equal to 3.0 3.01 10 10 10 10 10 10 10 10 3 carbon dioxide molecules CO2 molecules CO2 particles ایک یہ چیز ہے یعنی یہاں پر particles کی جگہ ہمارے ساتھ molecules ہے number of molecules ہمارے ساتھ چاہیے دوسری چیز ہے number number get rose get rose نمبر یعنی N ہے ہمارے ساتھ کتنے ہیں 6.02310 ریشتل پاور 53 یہ ہمارے ساتھ ہو گیا ہمیں کیا چاہیے ہمیں معلوم کیا کرنا ہے تو ہم نے معلوم کرنا ہے نمبر of moles نمبر of moles ہم نے معلوم کرنا ہے نمبر of moles یعنی N ہم نے کیا کرنا ہے معلوم کرنا ہے تو solution نمبر of moles کا پرونہ ہمارے ساتھ کیا ہے کہ N یعنی number of moles is equal to number of particles number of particles لیکن یہاں particles کی جگہ کیا ہے یہاں ہمارے ساتھ particle کی جگہ number of molecules of carbon dioxide ہے divided by N یعنی وگردوز number تو number of particles ہمارے ساتھ کیا ہے یہاں پر 3.01 3.0 3.01 10 ریش to power 23 divided by 6 ایوگردوز نمبر تو 6.023 10 ریش to power 23 3 یہ دوسرہ 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 یہاں پر cancel ہو جائیں گی 10 power 10 پویٹ 3 3 3 3 3 3 پہ ڈیوگردوز کر لوگی اس کو جب آپ اس پہ ڈیوائیت کر لوگی اس سے ہمارے ساتھ کیا جائے گا اس سے ہمارے ساتھ آ جائے گا 3.01 کو آپ نے ڈیوائیت کرنا ہے 3.01 کو ڈیوائیت کرنا ہے 6.02 3 پیج اس پر ڈیوائر کرو بھی تو اس سے ہمارے ساتھ آئے گا 0.5 مول کیتنا انسر آ جائے گا یعنی n is equal to 0.5 مول یعنی ہمارے ساتھ اتنے نمبر آپ پارٹیکل میں اتنے نمبر آپ co2 مالیکیوڈز میں 0.5 مولز آپ کتنے کیا ہوں گے co2 مالیکیوڈز ہوں گے کاربن آئسائیڈ مالیکیوڈز ہوں گے ایک تیس طرح question question کرتے ہیں اس پہ اگر ہمیں دیار دکھا گیا ہو کہ calculate نمبر آپ مول مولز اگر question number 3 ہمارے ساتھ ہو کہ calculate number of moles of ncl ncl mean calculate number of moles of ncl calculate number of moles of ncl formula you mean calculate number of moles of ncl in calculate number of moles of ncl 12.064 in calculate number of moles of ncl uh uh 2.04610-23 uh 2.04610-23 2.04610-23 2.04610-23 uh 4.04610-23 2.0 кажется 4.0461 1.0469 ncl 4.04610-23 4.048 3.0 Subscribe 5.0�1110-23 4.0쿠로 ہمارے ساتھ کیا ہے 2.046 10 ریشنہ پاور 23 23 یہ اتنے نمبر اس کا اس نے نمبر اس کیا ہے پرمولی ویڈ آب اسی این ہے اچھا اور دوسری چیز ہوں پرمولی میں چاہیے یہ گیر روز نمبر چاہیے تو یہ ہوں گے گیر روز نمبر which is equal been denoted by N is equal ہمارے ساتھ کتنے ہیں ہمارے ساتھ ہے 6.023 10 ریشنہ پاور 23 10 ریشنہ پاور 23 10 ریشنہ پاور 23 اتنے ہیں تو ہم نے کیا معلوم کرنا ہے solution ہم نے معلوم کیا کرنا ہے ہم نے نمبر اپ موڑ جانے این معلوم کرنے ہیں اور وہ ہے نمبر اپارٹیکلز یہاں پر اپارٹیکل کی جگہ کیا ہے اینک مالکول ہے اینک مالکول ہے اینک مالکول ہے اس کو خاص نام ہم دیتے ہیں نمبر اپارمولی ویڈٹ نمبر اپارٹیکلز کی جگہ ہمارے ساتھ یہ تو یہ دن آئیٹیو ساتھ cancel ہو جائیں گے اور جب آپ n is equal to n is equal to 12.046 کو ڈیوائیڈ کرو گے 6.023 پہ تو اسے ہمارے آنسر کیا جائے گا اسے ہمارا آنسر 2 مولز آ جائے گا تو یعنی ہمارے ساتھ اتنے نمبر آف پارٹیکلز میں اتنے نمبر آف پارمولا یورس میں ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ اتنے نمبر آف پارٹیکلز میں ہمارے ساتھ اتنے نمبر آف مولز ہوں گے موسیقی